بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں چولستان میں موجود ہوں سہرہ چولستان میں یہاں پہ ہمارا ایک ہینڈ پمپ یہاں پہ لگایا گیا ہے جو کہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں باہر سے دوسرے ملکوں میں رہتی ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہاں پہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں جہاں پانی کی شدید قلت ہوتی ہے تو وہاں پہ اس طرح کے ہینڈ پمپ لگایا جاتے ہیں ہمارے جو باہر سے بھائی ہیں یا پاکستان میں بھی رہتے ہیں تو ان لوگوں کے تعاون سے یہاں پہ ان غریب لوگوں کے لیے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرح پانی کا سہولت فرام کی جاتی ہے تو اس طرح کا ایک ہینڈ پمپ یہاں پہ لگایا گیا ہے اس کا بھی میں چل کے آپ کو وزٹ کراتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک ریکیسٹ کروں گا کہ جن بہنوں اور بھائیوں نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا برہ مہربانی وہ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں لائک کیا کریں تاکہ اور جو ہمارے بہن اور بھائی ہیں اس طرح کے حصت کا جاریہ والے کاموں میں جو حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی حصہ لے سکیں ابھی ہم اس کا وزٹ کریں گے ہینڈ پمپ کا اور اس کے بعد باجی اس کے آگے سے تھوڑا سا ہٹھائیں یہ ہینڈ پمپ جو لگوایا گیا ہے ہماری بہن ہے محترمہ زہدہ حفیظ صاحبہ ان کے تعاون سے یہ لگوایا گیا ہے جو کہ گلاس کو سکارڈ لینڈ میں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس طرح کے غریب اور مستحق لوگوں کے لیے انہوں نے یہ سہولت فرام کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے اور اپنے جن عزیز محمد دین صاحب مرہوم محمد دین صاحب کی روح کے صالح سواب کیلئے یہ ہینڈ پمپ نے لگوایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کا عجر عظیم تمام جو ان کے گھر والے ہیں ان کو بھی اس کا عطا فرمائے آمین سمہ آمین مزید چل کے ہم اس کا وزٹ کرتے ہیں ہینڈ پمپ کے اوپر یہاں پہ آپ پڑ سکتے ہیں کہ ہینڈ پمپ نمبر 130 یعنی 130 ہمارے ہینڈ پمپ یہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں 130 ہینڈ پمپ ہمارے یہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کے فضل سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے صدقہ جاریہ برائے عصال سواب مرہوم محمد دین صاحب گلاس کو اور جبکہ من جانب محترمہ زائدہ حفیظ صاحبہ گلاس کو سکارٹ لینڈ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان بہن کے رزق میں اور مزید برکت اتا فرمائے تاکہ وہ اور اس طرح کے جو فلاحی کام ہیں ان میں یہ وہ حصہ لے سکیں باقی ہینڈ پمپ کا آپ پانی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صاف اور شفاق پانی ہے اس کا لوگ یہاں پہ جو قریب کی بستیوں کے ہوتے ہیں وہ پانی وغیرہ بھرنے کے لیے آتے ہیں اس طرح کے جو گھڑے اور برتن ہوتے ہیں ان میں پانی بھرتے ہیں اس کی جو پانی کا نکاسی کا راستہ ہے وہ یہاں پہ رکھا گیا ہے پانی کا جو اخراج ہے یہاں پہ آکے اس درخت کے پاس آکے اختتام پذیر ہوتا ہے اور انشاءاللہ وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ کی درخت بھی جلد سے جلد بڑا ہوگا اور لوگوں کو سایہ فرام کرے گا یہ اس کی نکاسی کا راستہ مزید یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کو پانی کی یہاں پہ کیا کیا مشکلات تھیں اور کتنی تنگی تھی ان کو اسلام علیکم بابا جی مدرگو آپ کو کتنی مشکلات ہیں پانی دی کتنی مشکلات نہیں تھا نلکہ لگا نلکہ کتنا فائدہ تھا بڑی سہولت تھی مال پلے دیا سے مال کتے بڑی مشکل ہوں دی ہنچل نلکہ گھر لگے مال دی سہولت تھی بچے بھی آتے نلکہ بھائی جن لوائے مرہوم محمد دین صاحب انہ دی روز سال سواب وستے انہ دے گھر لینے لوائے مہربانی تسا انہ وستے دعا کرے جی بڑی دعا کرے سو سے بڑی دعا کرنے دعا کوئی کرنے ہنہ کو بہت بہت دعا کرنے اللہ انہ کو حج کراوے زیرے زندہ زیرے حوض ویسال پاک انفعوز تھی انہ کو اللہ جنات فرداد سے عالی مقام تا فرماوے آمین آمین شکریہ اللہ دا چلو سونہ پانی مل گے ساکو ایسا بڑے تنگ آسے ایسا لوگ جی جی وہ بگھر دے چلا translated nou کھر جنہ نے لوامنا تم بڑی دیا لیکن یہ خیال رکھنا تہوہ ت حمایٰ فرز اتان mãozہ آپ کھر پھر لینے خرابی آپ دیا ایک کوئی کمی تھے وہ توفر غرڈ توفر کرنے ہیں ایسا اللہ انشاء اللہ ٹھیک sitt dépج بج بج کتنی مشکل پانی دے بج 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 یہنے د Hessen کوئیkg بž ابھی دیکھ اچھا اچھا ٹھیک ہے بال یہ ناظرین باجی ہماری کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک تو خود بھی جانور کو بھی پانی پلاتے ہیں اور خود بھی ہم پانی پلاتے ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی یہاں پہ گرمی میں نہاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اسلام علیکم اممہ جی باجی سلام علیکم اممہ جی پانی دے کتنے مشکلات ہیں انتواقوی تھا پہلے پانی دے کتنی تنگی آئی تھا تنگی آئی ہون ہون کی میں تھی گئے ہون صحیح تھی گئے ہون نلکہ لگنے تو فائدہ ہے جی باجی تنگی سلام علیکم پانی دے کتنی مشکلات ہیں پانی کی تو بھرین دیا پہلے پریکن بھرین دیا سے ہون دا گناہ لاکھ تین دیا سے بالانک دھوین دیا سے اچھا اچھا ہون نلکہ لگنے تو بڑا فائدہ ہے جی چلو جی اممہ جی یہ نلکہ تھا جنہ بھائی نے لوا منای انہ نے لوا دیتے لیکن ہون اندھا خیال کرنا اندھا حفاظت کرنا توارے ذمہ ہے جی اندھا خیال توسان رکھنے نلکہ دا اندھا خرابی آویں دی اندھا خیال رکھنے ایک امانت ہے توارے کول قومی جی ناظرین اس کے ساتھ ہی اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاحی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ خدا پا امان